اپنی ماں کی دعا لو اپنے باپ کی دعا لو میرے نبی نے فرمایا عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا اس کا نام ہوگا عویس اور وہ کرن کی شاک سے ہوگا اسے دعا کرانا علیہ آپ بھی عمر آپ بھی یا رسول اللہ کس لیے کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ کرن والے کھڑے رہ جاؤ تو ایک آدمی کھڑا رہا کہا تم کرنی ہو کہا جیاں عویس کو جانتے ہو جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں تو پاگل ہے کدھر ہے کہا جو اونٹ شرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر دیکھا تو عویس کرنی ایک ٹیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آکے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شوٹ کٹ کر لی تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی کہا جی میں مزدور ہوں کہا تیرا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ کہا رہے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ عائلی کو وہ کہلنے کہا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹریو کرنے والے یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں تو حضرت علی بھولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن نبی طالب تو وہ ایسے کام پنے لگے میں مفید چاہتا ہوں میں پہلی دفاع ہوں میں نے آپ کو دیکھا نہیں فرمائیے آپ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لئے دعا کر تو وہ رونے لگے اب نبی کے صحابی میں آجز مسکین میں دعا کروں میری اوقات ہے میں دعا کروں کہا ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اور ایسا ہے تو دعا کروانی ہے عمر اور علی جیسی حسیوں کو دعا کے لئے کہا جا رہا ہے پیشے تحجد ہے نہیں جہاد ہے نہیں علم ہے نہیں نماز ہے نہیں روزہ ہے نہیں زکاة ہے نہیں خیرات ہے نہیں کیا ہے ماں کی خدمت ماں کی خدمت ماں کی خدمت میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے عویس چلے گا جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے عویس کو پیچھے ہٹا دو باقی اندر چلے جاؤ تو عویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے ایمان والے گناہگار مسلمان تو میرے اللہ کہے گا عویس اپنے انگلی کو پھیرتا جا جس جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا یہ ماں ہے صدو ڈال اور ہی سب کچھ نہیں ہے یہ ماں ہے میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے اگر تُو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لئے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا یہ باپ کا مقام ہے پھر آپ